ممبر سندھ کونسل پیپلز پارٹی ناصر رحیم لوتھی اور یو سی آرٹ میں چیئرمند کی نام زد امیدوار احمد رزا جشن ازادی کے سلسلے میں ایک پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے اپنی رابطہ اوفیس سے نکلے تو وہ کافلہ ایک بہت بڑی ریلی کی صورت اکتیار کر گیا اور جب کافلہ اپنی منزل کی طرف بڑھتا گیا لوگوں کا جوشو خروش بڑھتا گیا اور کافلہ کی شرکہ نے پاکستان زندہ باد اور پاک فوج زندہ باد کے نارے لگاتے ہوئے اس مقام پر پہنچے جہاں پر پروگرام ترتیب دیا گیا تو لوگوں کا جوشو جسپہ دیکھنے کے قابل تھا لوگ ایسٹی اٹھارہ پندار میں پہنچے تو لوگوں نے اپنے ہر دل عزیز ممبر سندھ کونسل ناصر رحیم لوتھی اور امیدوار شیئرمن احمد رزا کو کندھوں پر اٹھایا اور پاکستان زندہ باد اور پیپلز پارٹی جیے بھٹو کے نارے لگاتے ہوئے ان کا استقبال کیا اور ناصر رحیم لوتھی میمبر سندھ کونسل نے لوگوں سے کتاب کرتے ہوئے کہا کہ انیس سو سنتالیس میں آزادی کے لیے جو قربانیاں ہمارے بزرگوں نے دی ہیں ہم ان کے قربانے کو رائے گا نہیں چانے دیں گے ہم اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے بعد ازا انہوں نے بلوچستان کے شہیدوں اور پاک افواج کے تمام شہیدوں کو سرک سلام پیش کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ شہید کبھی مرتے نہیں شہید زندہ ہیں آج بھی ہمارے دلوں میں اور میں سلام پیش کرتا ہوں ان ماں کو جن کے بیٹے نے شہادت نوج کی اور میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے شہید بابا جلوفکار علی بھٹو اور دکتر مشرق محترمہ بنظیر بھٹو کو جنہوں نے اس ملک میں جمہوریت کی خاطر اپنی جانے پربان کی اور بادسان جس نے ازادی کا کیک کٹا گیا اور پرشم کے شائع کی تقریب منقت کی گئی اور لوگوں میں کیک تقسیم کیا گیا